مرے دوستوں نمستے آج ہماری بیج ہماری بندھو راجی جی آئے ہوئے ہیں انہوں نے آج تین گھنٹے لگاتا گائتری منتر کا دھیان کیا تو میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا کہ آپ سچے سچے دل سے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا کیا کیا سوچا کیا بچالا ایسا ہے کہ پہلی بار ہم نے تین گھنٹے لگاتا رماتما کے نام کا جاپ کرنے کی کوشش کی کنٹو سچا یہ ہے کہ ہم میں تین گھنٹے لگاتا ایشتر کے دھان میں نہیں جا سکا اس کے کئی کارن ہیں کہ پربو پرابتی کے لیے سب سے پہلے اس سے جو دوریاں ہیں وہ دور ہونی آمشق ہے پربو پرابتی میں دوریاں کون کون سی ہیں وہ ہماری کمیہ ہیں سب سے پہلے کمیہ کیا ہے کہ منشہ میں کئی پرکار کے دوش ہوتے ہیں کئی پرکار کے بکار ہوتے ہیں کئی تو جنم سے ہی ہوتے ہیں کئی باد میں پیدا ہوتے ہیں منشہ خود چاہدائیں گی یہ کمیاں اس میں نہ ہوں یا جلدی ہی دور ہو جائیں لیکن کئی کارنوں کی کارن وہ اپنے کمی دور نہیں کر پاتا ہے جس وجہ سے اس کا جو دھیان ہے اپنی کمیوں کی طرف ہی لگا رہتا ہے جب تک وہ کمی دور نہیں ہوگی تو دھیان بھی پوراں روپ سے نہیں ہوگا ہم کوئی بھی کارے کرتے ہیں مان لو میں کسی بھی کارے وہ کر رہا ہوں مان لو میں کسی یادرہ بے جا رہا ہوں تو میرا یہ لکش ہے کہ میں فلانی جگہ بے جا رہا ہوں مان لو کہ میں اب اور جا رہا ہوں تو میرا جو لکش ہے اب اور جانے کا ہے لیکن کمی کیا ہے سنطلب کی بیچ میں ہی میں کہتا ہوں چھوڑو یار نہیں جانا ہے اب اور جا کر کیا کریں گے یہی پہ ہم کارے کر لیتے ہیں تو کمی سنطلب کی ہوتی ہے مجھ میں مجھے گہتری منتر کے دھیام میں ایسی کمیاں نجر آئی ہیں جو میں یہ درشتے کرتا رہا کہ میں اسے دور کرنے کا یطن کیسے کم کیونکہ پرمبیتہ پرماتما گہتری منترکارت میں موجود ہے کتنا سندر آرتا ہے اے پران شروع دکھ ہرتا سگل جگت کے اپارے پر ہو ہم آپ کے پوجنیے شروع کا دھیان کرتے ہیں آپ سے ہماری گودھی کدھاپی بھی مکنا ہو آپ ہماری گودھیوں کو صدیر ستھکاریوں میں پریلت کریں تو میرے دھیان میں یہ باتیں آئیں ایسے کروں آپ مجھے انتکار سے پرکاش کی اور لے چلو مجھے اسط سے ستھ کی اور لے چلو مجھے مرتیو سے امرت کی اور لے چلو جب تک اجیاندکار دور نہیں ہوگا تب تک پرکاش کی پرابطی نہیں ہوگی جب تک اسط شریر کے بہار کا سط شریر کے اندر کا سط دور نہیں ہوگا تب تک وہ اسط کی پرابطی اجوہ گھوشے کی پرابطی نہیں ہوگی جب تک ہم میں مرتیو دور نہیں ہوگی مرتیوں کا بھیہ دور نہیں ہوگا تب تک امرتب کی پرابطی بھی نہیں ہوگی اس لیے ساری کمیوں کو دور کر کے سارے عویدیہ اندھکار ان کو دور کر کے جب تک ہم اس پرمیشور کا محام کریں گے تب ہی ہمیں کچھ پرابط ہوگا تب میں نے یہ جانا کہ میں نے کافی برشوں سے میں نے یہ کیا تھا کہ میں زندگی سے آلس سے دور بھگا لوں لیکن اتنے برش ہوئے کہ یہ آلس بھی دور نہیں ہو رہی کیونکہ آلس تو سبھی لوگوں کے ساتھ بھی راجمان ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جڑ سے ختم ہو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی کئی برائیاں ہیں وہ بھی جڑ سے ختم ہو پریے بندو ایسا ہے کہ آپ نے تین گھنٹے بہت دھیان کے عوستہ میں گئی ٹھیک ہے جی تو کچھ ہاں کچھ آپ کے مند میں ہوگا اس دھیان کی عوستہ میں جب ہم دھیان لگاتے ہیں تو جیسے میں نے لگایا دھیان تو من آپ کو کس طرح لے جاتا ہے تھوڑا سب یہ دیکھیں ہم اس کو ایڈنٹی فائی کر رہی ہیں جیسے آپ کا مند جیسے انہوں نے پریے مہیش جینے کہا کہ ان کا مند ایسے لگایا تھا کہ ہری دوار میں ہم نے یک ہو رہا ہے تو ہم گہتری کا جاپ ہو رہا ہے تو پھر اس نے انہوں نے کہا کہ بھجن ہم گھر میں بیٹھ کے بھجن کر رہی ہیں تو آج سے تقریبا تقریبا چار یا پانچ میں نے پہلے یہی مہیش جی تھے یہی بیٹھے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں کتابیں سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس چار میں نے پہلے کے اور اس میں دھوار کمپیریزن یہ کیا کہ اب من وہ کام نہیں کر رہا ہرشن جی یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی سے کہ میں بوتلیں بیچ رہا ہوں پانی کی اس ڈھابے میں گیا اس ڈھابے میں گیا تو آج اس ٹیم آپ کا من کس طرف گیا وہ توہ چاہے ہم نے ہمیں گرڈ کرو کس طرف آپ کا من جا رہا تو ہمیں دوہ وقت سپشٹی کرنا چاہیے آپ نے بہت بات کری کہ برائی کے طرف جاتا ہے یہ جاتا ہے تو سپشٹ آپ کا اکتر بھی نہیں مل رہا میرا سپشٹ اتر یہ ہے کہ دن میں ہم کئی پرکار کے کرے کرتے ہیں ہمارا جیدہ تر دھیان اپنے کاریوں کی طرف ہوتا ہے کہ دن میں ہم جو بھی ڈھوٹی کرتے ہیں مالو آپ نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا جو دھیان ہے وہ کتابوں کی طرف سے ہٹ کر کے بھجن کی طرف گیا تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب ہم پرماتما کا دھیان لگاتے ہیں تو پرماتما کا پورا دھیان نہیں تو کم سے کم کہہ لو کہ دس پردیشت کم سے کم کہہ لو کہ بیس پردیشت دھیان تو اوشے ہی پرماتما کی طرف جھگتا ہے تو اسے بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ منشی کی جو پرکلپنائیں ہیں اس پہ کچھ انکش اچھاؤں پرکلپناؤں جیسے وہ کئی طرح کے بیچار سوچتا ہے اس پہ تھوڑا سا ہم کچھ جرور لگتا ہے لیکن اس کی کلپناؤں کی اوڑان ختم نہیں ہوتی ہے وہ سوچتا اوشے ہے کہ میں یہ دھیان کر رہا ہوں پرمیشور کا اور مجھے اس پرمیشور کے پرابطی میں کیا حاصل ہوگا چلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ دیکھا کچھ کچھ پسٹر بھئی تین گھنٹے میں کچھ دیکھا ہائی رغاہ دیکھا کچھ دلی دیکھا کہ راجپورہ ہی دیکھا ہاں بہت ماندلک ہے یہ کیا بتا ہوں آپ کو کہ میں نے کیا کیا دیکھا میں پورا تو نہیں بتا سکتا کہ میں نے کچھ اس اس ٹیم میں میں جیڑا تر میں بھی پرماتما کی بھجن میں لگا ہوا تھا تو مجھے بھی ایسا تھا کہ میں سرسان وہی بیٹھا ہوں کہ سرسان کی پراپٹی ہو رہی ہے میرا من ایسا مدھب کر رہا ہے کہ میں اب جب رات کو سون تو کچھ اچھے سنکلپ کر کے سونگا تو میرا بار بار ایسے ایسے ہی مجھے درشت دکھا رہا تھا کہ میں اب اچھے سنکلپ کر رہا ہوں اچھا بننے کا پرکن کر رہا ہوں اور آگے سے کوئی بھی کام کروں گا تو کچھ اس میں جیسے مجھے سوہ سیر کرنے کی جیسے عادت ہے تو یہ درشت تو مجھے بار بار آتا رہا کہ ایک میرا دوست اشونی وہ پراتا نول اچھنے کی اس میں بہت آلس ہے وہ چاہتا کہ میں سوئے پڑھا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ سائر پہ نکلوں تو اس بار میں نے اس کو میسز کیا تھا کہ ہم یہ نئے سال سے لگاتار ہم پانچ بجے اچھنا جاری کریں گے تو اس نے مجھے ایسے مجھے دوارہ پھر دوارہ سوچنا دی دی کہ میں نہیں جا سکتا تو اس کے نا جانے کے وجہ سے میں بھی آلسی ہویا میں بھی نہیں جا سکا کیونکہ وہ پہلے بھی میرے ساتھ جاتا تھا اب بھی جاتا ہے پھر میں نے یہ بیچار کیا کہ انسان اکھیلے ہی مان لو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے کہ کچھ بھی حاصل کرنا ہے مان لو تیجس بھی بننا ہے عجس بھی بننا ہے بل کی پرابتی کرنی ہے بدھی کی پرابتی کرنی ہے تو پراتا کال نہیں ہو سکتی ہے تو ہم سیم کیوں نہ سیر پہ جائیں سیم ہی اس کا نکرن کیوں نہ کریں دوسرے کے بروسے میں کیوں رہیں جہاں ہم سیم اس کا نکرن کریں گے تو تو ہمارا ہماری ادھرن کے انروب لوگ چلنے لگیں گے تو ہم سے کچھ پرنا لیں گے لوگ تو آپ کا جو من تھا اسی باتوں کی طرف جارہا تھا صبح اٹھنا ہے وہ نہیں چلتا تو میں ہی چلوں ہاں جی ہاں جی بلکل اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو کہ ابھی میرے دھیان میں نہیں آرہی ہیں میں آپ سمجھ جاتا ہوں جو جو بات آئی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کوئی کام کرنا ہو اس کے وشے میں بھی دھیان آیا ہو ہاں کام آپ نے جب میں کو پا آگیا کام ایسا ہے کی جیسے آپ نے جب میں پا آگیا اب میں بیدہ بیٹھ گیا ہوں اس ٹیم آپ کے مند میں کیا بیچار آ رہی تھی دیکھئے آدمی لگاتار ایک ہی کام نہیں کر سکتا یا تو کرنے کا بھیاس ہونا چاہیے مجھے کوئی بھیاس نہیں ہے کہ میں لگاتا دھیان میں بیٹھ سکتا ہلگی رشی مجھے ایک بات کا اور بھی دھیان آیا جیسے آپ نے دھیان کر آیا کہ مہرشی دھیانند کا مجھے بار بار دھیان آتا رہا کیونکہ وہ آٹھ گھنڈے سمادی لیتے تھے جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ دھیان نہیں لگا سکتے ہو بار بار آن کی کھول لیتے ہو تو مجھے بار بار اس رشی دھیانند کی جیونکہ جیونکہ آتا تھا کہ وہ 8 8 گھنڈے سمادی کیسے لگا لیتے تھے کہ ہم ایک دو گھنڈے کی سمادی بھی نہیں لگا سکتے تو پھر میں آنکھیں بند کرنے یا پھر یتن کیا کہ جب مہرشی دھیانند نے اتنے سمئے تک انہوں نے لیے اپنا آتم ارکشن کیا تھا 8 گھنڈے سمادی میں ملین کیے تھے تو ان سے پرےڑا پا کر بھی میں کچھ دھیان کرنے کو بیٹھا کی انہوں نے بہت سمادی لیے انہوں نے بہت دھیان کیا بیٹھا منتر کے نروب کارے کیا تھا تو ہم بھی کارے کیوں نہیں کر سکتے بہت اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ حسن میں جب بندہ پرماتما کا نام لیتا ہے تو وہ کوئی آلس کا کام نہیں ہے بیلہ نہیں بیٹھ شکشہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو پریکٹس ہوتی ہے وہ بیٹھنے کی پریکٹس ہوتی ہے جو ویدیار تھی آٹھ گھنٹے دس گھنٹے صرف بیٹھ نہیں سکتا وہ قدابی شکشہ کے شتر میں انتی نہیں کر سکتا ایسے ہی آپ اس شیف نے آئی تو چنچل من ہے اس میں اگر ستھیلتا نہیں ہے تو آپ اپنے کاریر میں بھی پرکٹی نہیں کر سکتے یہ بھی سیکھنے کا حصہ ہے بیٹھ کیونکہ جتنی دیر آپ کنسٹرشن جب تک کام کو کرنے کے لیے کنسٹر نہیں ہو اگر آپ بیٹھے ہو تو میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ بیٹھے تو میں بیٹھا ہوں میں ڈیلی بیٹھتا ہوں ٹھیک بیٹھنے کی پریکٹیس ہے آپ کو پریکٹیس کرنی چاہیے اس وشی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی کو آتم نکس گی ہر رو شکتا ہے کہ ہر روز اپنے کالے میں کچھ نہ کچھ گلتی کرتا ہی کیونکہ مونیشے گلتی کا پتلا ہے مونیشے الپگی ہے سربگی نہیں ہے سربگی پرمیشکر ہے اور مونیشے اپنی گدھی کے کارنا الپگی ہے کیونکہ مونیشے کی گدھی اور سیمت ہے اسے ہر روز آتم نکس کیا شکتا ہے چاہے ایک منٹ کرے ایک منٹ سے لے کر دس جس سے ہماری گدھی میں جو بکار ہیں وہ بھی دور ہونے لگیں گے اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ سیلف سجیشن ہونے چاہیے آتم دکشن ہونا چاہیے تو وہ تب ہی ہوگا جب ہم شانتی سے کچھ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھیں گے ٹھیک اس میں سے پانچ دس منٹ تو ہوگا یہ سیلف سجیشن کیونکہ جب زیادہ دے بیٹھتے ہیں تو من ادھر ادھر بیٹھتے ہیں اس سے اچھا تو سو جائیے ٹھیک ہے اوکے تینک یو سو جائیے